امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو ہم بہت امپورٹن ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے ایس این وان ایس این ٹو کو ڈسکس کیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹن ٹوپک ہے اس کے ساتھ ساتھ الیمینیشن رییکشن بھی زیادہ امپورٹن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پیپر میں کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ ای وان میکنیزم کو ایکسپلین کریں اور ای ٹو میکنیزم کو ایکسپلین کریں تو اس کو ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بیٹا الیمینیشن رییکشن ہوتا کہ ہم اس کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اور ایک جرنل میکنیزم دیکھیں گے پھر بیٹا الیمینیشن رییکشن کی ٹو ٹائپس ہوتی ہے ای ٹو اور ای وان پہلے ہم اس لیکشن میں ای ٹو کو ایکسپلین کریں گے اور نیکس لیکشن میں ہم ای وان کو ڈسکس کریں گے سٹڈنٹس میری اس ویڈیو کو پورا آواز کیجئے گا تاکہ آپ کے جو کنسپٹ ہے وہ بلکل کلیر ہو سکے تو دیکھیں سٹڈنٹس سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں بیٹا الیمینیشن رییکشن کہ بیٹا الیمینیشن رییکشن ہوتا کیا ہے رییکشن آف الکائل حلائٹ ان ویچ لوس اوف ٹو ایٹم کہ الیمینیشن میں ان کے اپنے ریموو کرنا ہے لوس کروانا ہے کس کو لوس کرنا ہے لوس اوف ٹو ایٹم ٹو ایٹم کو لوس کریں گے کس میں سے ایڈیسنڈ کاربن ایٹم جو اب ٹو کاربن ایٹم ہے نا ٹو کاربن ایٹم ہے دونوں ایک ساتھ اٹیچ ہوں گی ان دونوں میں سے ایک کاربن سے ایک ایٹم دوسری ساتھ والی کاربن سے دوسرا ایٹم آپ نے ریموک کروانا ہے جب ہم ریموک کروائیں گے تو وہ ہمیں گیون کیا دے دے گا الکین that is called بیٹا الیمینیشن ریاکشن اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم اس کو اگر ایک جرنل میکنیزم سے دیکھیں کہ سپوس کرتے ہیں کہ اب آپ کے پاس یہ ایک الکائل ہلائیڈ ہے اب آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ الفا کاربن کونسی ہوتی ہے اور بیٹا کاربن کونسی ہوتی ہے الفا کاربن وہ کاربن ہوتی ہے جو فنکشنل گروپ کے ساتھ والی کاربن ہو اس کو ہم نے نام دیا الفا کاربن اور الفا کاربن کے ساتھ والی کاربن کو ہم نام دے رہے ہیں بیٹا کاربن کا ہم نے کیا کرنا ہے نیکلو فائل نے اٹیک کرنا ہے کس کے اوپر بیٹا کاربن کی ہائٹوزن کے اوپر سپوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک نیکلو فائل ہے یہ نیکلو فائل اٹیک کرے گا جب اس ہائٹروجن کے اوپر جب ہائٹروجن کے اوپر اٹیک ہوگا او ایچ نیگٹیو اور ایچ پوزیٹیب مل کے یہ ایچ ٹو او بنا دیں گے اور بعد میں دیکھیں جب یہ والا بوند کھلا لی ہو جائے گا یہ بوند شفٹ ہوگا ان ٹو کاربن ایٹم کے درمیان جب یہ ٹو بوند جب یہ والا بوند اس ٹو کاربن ایٹم میں شفٹ ہوگا تو اس کاربن کے کتنے بونڈ بن جائیں گے پانچ بون جب پانچ بونڈ بنیں گے تو کاربن کیا ہوگی انسٹیبل ہو جائے گی وہ فوراں ہی کیا کہے گی یہاں سے برومین کا بونڈ بریک کر دے گی جس کی وجہ سے آنکھ پاس بی آر نیگٹی فارم میں اتر جائے گا اور یہ وٹر مل جائے گا اور ان ٹو کاربن ایٹم کے درمیان یہ جو ڈبل بونڈ آگیا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر کہہ دیں گے کہ یہاں پر الیمینیشن ہوئی ہے کس الیمینیشن کون سی الیمینیشن ہوئی ہے بیٹا الیمینیشن کے بیٹا کاربن سے ایک ہائیٹروجن ایٹم ریموو ہو چکے ہیں اور الفا کاربن سے ایک برومین ایٹم ریموو ہو چکے ہیں ہم نے ڈیفنیشن میں یہی کہا تھا نا کہ جو ٹو ایٹم ریموو ہوگی اٹجیسن کاربن ایٹم ایٹم سے تو یہاں پر ایک کاربن سے ہائیٹروجن دوسری کاربن سے برومین تو جب دونوں ہی ریموو ہوگی سنگل بونڈ کنورٹ ہو جائے گا ڈبل بونڈ میں تو اس طرح سے ہم بیٹا الیمینیشن رییکشن کرواتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کی ٹو ٹائپس ہے ای ٹو الیمینیشن رییکشن اور ای وان الیمینیشن رییکشن جیسے ہم نے نیکلیو فیلک سبسیٹویشن رییکشن میں دو ٹائپس پڑے تھی ایس این وان اور ایس این ٹو سیم یہاں پر بھی ای ٹو اور ای وان الیمینیشن رییکشن کو ہم ایسے ہی ایکسپلین کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے پہلے الیمینیشن رییکشن ہے وہ ہے ای ٹو الیمینیشن رییکشن سٹوڈنٹس اگر آپ اگر پیپر میں بھی آپ ان پوائنٹس کو اسی طرح سے لکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو چیکر ہے آپ کو وہ اچھے نمبر دے سکتا ہے کیوں آپ نے ہر پوائنٹ کو اس کے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوگا اگر آپ ایز ایس پیراگراف کی فارم میں لکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سارا نہ پڑے اگر آپ اس کو اس ہیڈنگ کی فارم میں لکھیں گے تو وہ ہیڈنگ ہی دیکھیں وہ سمجھ جائے گا کہ بچے نے اچھا کوششن ان کو اٹیمٹ کیا ہوا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر دے سکتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ہے دیفینیشن کہ ای ٹو الیمینیشن رییکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا وان سٹیپ الیمینیشن رییکشن کہ یہ کہ آپ کے پاس وان سٹیپ الیمینیشن رییکشن ہوگی کیسے بہت تری ایٹم اور گروپ لیل سائیمٹینیس لی کہ آپ کے پاس جو ٹو ایٹم نے ریموگ ہونا ہے نا وہ دونوں سائیمٹینیس لی ایک ہی وقت میں لیل کریں گے اس کے پاس ہمارے پاس آتی ہے اگزمپل اگزمپل میں ہم نے کہا کہ ایک الکائل ہلائل لی ہے جس کا نام ہے ایتھائل برومائیڈ اس کو ہم نے پوٹاشیم ہائیڈوکسائٹ کے ساتھ ریک کرویا تو وہ کنورٹ ہو رہا ہے الکین میں اور یہ بائی پروڈیکٹ ہمیں مل رہی ہے اب یہ پروڈیکٹ ہمیں کیسے مل رہی ہے الکائل ہلائٹ الکین میں کیسے کنورٹ ہو رہا ہے ہم نے دیفینیشن میں کہا کہ یہ سنگل سٹیپ میکنیزم ہوتا ہے سنگل سٹیپ میکنیزم کیسے کہ کوئی بھی آگے پاس ایک بیس ہے وہ بیٹا کاربن کی ہائیٹووجن کے اوپر اٹیک کرتی ہے جب وہ ہائیٹووجن کے اوپر اٹیک کرے گی یہ کاربن والا بونڈ انٹو کاربن ایٹم میں شفٹ ہو جائے گا اس کاربن کے پانچ بونڈ بنے جگہ پانچ بونڈ جب بنتے ہیں تو یہ کاربن انسٹیبل ہو جائے گی انسٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ والا بونڈ وہ بریکر دے گی جس کی وجہ سے برو می نیگٹیف ہوں میں یہاں سے نکر رہی ہے بی نیگٹیف اور ایچ پوسٹی مل کے بی ایچ بنا رہے ہیں اور انٹو کاربن ایٹم کے درمیان یہ نیو بونڈ کیریٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کے پاس جو الکائل ہلائٹ تھا وہ کس میں کنورٹ ہو چکے الکین میں تو اس طرح سے ہم اس کو نام دے گے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے ایٹو الیمینیشن رییکشن کیوں ایٹو الیمینیشن رییکشن ہے کیونکہ یہ سنگل سٹیپ میں ہو رہا ہے اور دونوں ہی جو نکلیو فائل ہے اور لیونگ گروپ یہ سائمٹینیس لی ہو رہے اس لیے ہم اس کو نام دیتے ہیں ایٹو الیمینیشن رییکشن اس کے بعد نیکسٹ ہے ہم نے اس میکنیزم کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں سنگل سٹیپ میکنیزم کے ہمارے پاس یہ جو میکنیزم ہو رہا ہے یہ سنگل سٹیپ ہے تو ہم نے لکھا دیس رییکشن ایزا سنگل سٹیپ رییکشن اینڈ ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ کہ یہ والا جو رییکشن ہے اب یہ رییکشن سنگل سٹیپ میں ہو رہے تو یہی سٹیپ سلو بھی ہوگا اور یہی ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ بھی ہوگا اس کے بعد ہم نے کہا مولیکلیٹی اس کی مولیکلیٹی کیا ہے مولیکلیٹی ہم نے دیفنیشن پڑھا تھا how many molecules take part in rate ڈیٹرمنگ سٹیپ تو اس میں دیکھیں یہی ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ ہے اس میں two molecules participate کر رہے ہیں ایک ہے الکائل ہلائٹ اور دوسرا ہے بیس ان دونوں کی بیس پہ ہم نے اس کو نام دے دیا کہ یہ ہمارے پاس جو مولیکلیٹی اس کی ہوگی وہ بائی مولیکلیٹی ہوگا کیوں because two molecules take part in rate ڈیٹرمنگ سٹیپ اس کے بعد next point ہے reaction kinetics reaction kinetics میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے rates بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو رییکشن ہو رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے یا کام ہے وہ کس کے اوپر depend کر رہے ہیں تو اس کا جو reaction kinetics ہے اس کا rate ہے وہ depend کرتا ہے الکائل ہلائٹ کی concentration پہ اور وہ بیس جو اس کے ساتھ treat کروا رہے ہیں آپ reaction میں اس کے بعد اس کا order کیا ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں second order of reaction کیوں ایک order الکائل ہلائٹ کا اور دوسرا order base کا اگر ہم دونوں کو add کرتے ہیں تو یہ second order reaction بنتا ہے اس کے بعد next ہے nature of الکائل ہلائٹ کہ وہ کونسی الکائل ہلائٹ ہے جو E2 elimination reaction کو follow کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف پریمری الکائل ہلائٹ ہے جو اس reaction کو follow کرتے ہوئے reactant سے product میں convert ہوتے ہیں اور اس کے بعد last way ہے factor affecting the E2 reaction وہ کون سے factor ہے جو E2 elimination reaction کے اوپر depend کرتے ہیں کہ آیا کہ جو rate ہے وہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو جو rate ہے وہ depend کرتے ہیں concentration of الکائل ہلائٹ اور second پہ ہے concentration of base کہ جتنی زیادہ آپ کے پاس concentration of الکائل ہلائٹ ہوگی یا concentration of base ہوگی اگر دونوں کی concentration زیادہ ہے دونوں speed سے ایک دوسرے سے react کریں گے اور react کرنے کے بعد وہ finally product میں جلدی سے convert ہوں گے تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں کہ اس کا rate fast ہے اگر ان میں سے کسی کی بھی concentration ایک ہی زیادہ ہے دوسرے کی کام میں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ react بھی slow کریں گے اور اس کا rate بھی slow ہوگا تو students میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی question ہو یا کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی